کہا رکھا ہوا ہے آپ نے آئین کو شہباز گل کی صورت میں جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں آئین کی قانون کی ہیومن رائٹس کی انٹرنیشنل رائٹس کی اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی سر وہ اپنی سانسوں کے لیے لڑا ہے پورے اسلام آباد کی پولیس پورے اسلام آباد کی پولیس پنس میں ہے شار میں ڈھاکے پڑے ہیں کہاں ہے سٹیٹ کل جو شہباز گل کے ساتھ وہاں پر ہوا شہباز گل سے بھی یہی آواز آ رہی تھی کہ پاکستانی لائز میٹر کونسٹیشنل رائٹس میٹر بگر یہ کہتے ہیں نہیں یہاں سیاست کرے گی تو مافیا کرے گی یہاں سیاست کرے گی تو اسرابردار جتھے کریں گے یہاں سیاست کریں گے تو دیرہ دار کریں گے یہاں سیاست کریں گے تو سرمایہ دار کریں گے طریقہ انصاف نے سپیس دی ہے پڑھے لیکن نوجوانوں کو سیاست کرنے کی طریقہ انصاف نے سپیس دی ہے نوجوانوں کو اس میدان میں آنے کے لیے جی منسٹر صاحب جی لیڈر آف دار پوزیشن پلیز سر یہ جو بل ابھی ٹیبل کیا ہے انہوں نے ذرا اس کا سٹیٹمنٹ آف آبجیکٹ انڈ ریزن پڑھیں تین چیزیں سر اس میں بیان ہوئی ہیں اور یہ بڑی ریلیونٹ ہیں آج کے حوالے سے تین چیزیں سر ٹورچر، تشدد، کسٹڈی کے اندر جو بہیمانہ تشدد ہوتا ہے جو ظلم ہوتا ہے جو ٹورچر ہوتا ہے اس کے حوالے سے تین چیزیں سر نمبر ون، یہ ہے جوٹی آف سٹیٹ تو پروٹیکٹ آگینس آل ٹائپس آف ٹورچر کہاں ہے سٹیٹ؟ کہاں ہے سٹیٹ؟ نمبر ٹو، کونسٹیٹیوشن کونسٹیٹیوشن کونسٹیٹیوشنل پروینیانس اور گارنٹیز کہا رکھا ہوا ہے آپ نے آئین کو؟ اور نمبر ثری پاکستانی سگنیٹری ٹو انٹرنیشنل لائز ایس ویل جس کا دو کا ذکر ہے یہاں پر ایک ہے یو این کنونشن اگیس ٹورچر یو این سی ایٹی اور دوسرا ہے انٹرنیشنل کووننٹ اون سیول اینڈ پولیٹیکل رائٹس سر یہ ہے جو قانونی جو آئینی دستوری پوزیشن اور یہ جس کے سگنیچر ہیں اس بل کے نیچے منسٹر آف انٹیریئر اس کی ناک کے نیچے اس وقت شہباز گل کی صورت میں جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں آئین کی قانون کی ہیومن رائٹس کی انٹرنیشنل رائٹس کی اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی سر کل پورے پاکستان نے وہ ایمیجز دیکھے پورے پاکستان نے ایمیجز دیکھے کہ ایک مرتبہ پھر اس کو جو کہ اپنی سانسوں کے لئے لڑا تھا جو موت و حیات کی کشم کشمیں ہیں ان کے ظلم و استبداد کی وجہ سے اس کو کس طریقے سے گسیٹ کر جب یہ سٹیچر پر لے کر آئے وہ اپنی سانس سر یہاں کسی کو استماع کا ٹیک ہوتا ہے سر میری گزارش سن لیں سر میرا رائٹ ہے پلیز میری آس سے گزارش ہے سر وہ اپنی سانسوں کے لئے لڑا ہے پورے پورے اسلام آباد کی پولیس پورے اسلام آباد کی پولیس پنس میں ہے شہر میں ڈاکے پڑے ہیں اور ایک شخص جو اپنی سانسوں کے لئے لڑا ہے اس کے گرد پورے اسلام آباد کی پولیس ہے جنابے چیئرمن دنیا سے سبق سیکھ لیں اگر خود سے سبق نہیں سیکھتے یہ چیزیں جائیں گی تاریخ میں ان کو تکلیف ہوتی ہے جو ان کو پتا ہے کہ جو کل کے ان کے حریف تھے اور آج ان کے حلیف ہیں میں بات کرتا ہوں تو پھر وہاں سے شور اڑتا ہے عاصف زرداری صاحب ان کی مثال انہوں نے قائم کی تھی آج جو یہ مثال قائم کر رہے ہیں شہباز گل کی صورت میں یہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو فاشسٹ حکومت ہے فاشسٹ حکومت جو ہے وہ نہ کسی آئین کو مانتی ہے نہ کسی قانون کو مانتی ہے وہ صرف و صرف اپنے مضمون سیاسی عدائم کے لئے آخری حد تک جانے کے لئے تیار ہے جو ابے چیئرمن امریکہ میں امریکہ میں ایک واقعہ ہوا امریکہ میں سر ایک واقعہ ہوا وہ شخص امریکہ میں سر مسٹر جارج فلائی جو کہ افریکن امریکن تھا آپ کو یاد ہوگا سر اسی طرح سے اس کو زمین میں لٹایا گیا اس کے اوپر اس کی سانس کے نالی کے اوپر گٹنا رکھا گیا اس کی آواز نکلی آئی کین ناٹ برید آئی کین ناٹ برید اور اس کی ایک آواز کے بعد محضب معاشرے میں ایک پوری تحریک چلی بلیک لائز میٹر سر کل کل جو شہباز جل کے ساتھ وہاں پر ہوا شہباز جل سے بھی یہی آواز آ رہی تھی آئی کین ناٹ برید آئی کین ناٹ برید آئی کین ناٹ برید میں پوچھتا ہوں کہاں ہے سیول سوسائیٹی کہاں ہے وہ ہیومن نائٹس کی تنظیمیں آج یہ آواز پاکستان سے اٹھنی چاہیے پاکستان سے اٹھنی چاہیے کہ پاکستانی لائز میٹر کانسٹیٹیشنل رائٹس میٹر ہیومن رائٹس میٹر جناب چیئرمین یہ سب اس لیے ہو رہا ہے یہ سب اس لیے ہو رہا ہے دو پیغام دیے جا رہے ہیں ایک عظائم ان کے سیاسی کہ اس پر اتنا تشدد کرو پہلا راؤنڈ نہ کام ہوا اب دوسرے راؤنڈ کی تیاری ہے تاکہ اپنی مرضی کا جو پرانا یہ پلسیہ طریقہ ان کا کہ اپنی مرضی کا بیان لیا جائے اور اس بیان کو عمران خان اور طریقہ انصاف کے خلاف استعمال کیا جائے کیونکہ انہوں نے سیاسی میدان میں اپنی شکست مان لی ہے یہ چت ہو چکے ہیں انہوں نے وہاں پر دیکھ لیا پنجاب میں کیا ہوا انہوں نے جلسوں میں دیکھ لیا انہوں نے عوام کا مورال دیکھ لیا کس طرح وہ جڑے ہوئے ہیں اور دوسرا پیغام سر دوسرا پیغام یہ ہے دوسرا پیغام سر یہ دے رہے ہیں کہ پاکستان میں کون سیاست کرے گا یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ایک شخص جو کہ ایک شخص سر جو کہ اوورسیز پاکستانی تھا ڈاکٹر پی ایچ ڈی پروفیسر وہ اگر یہاں پر آ کر سیاست کرتا ہے ایک سرف میٹ آدمی بگر یہ کہتے ہیں نہیں یہاں سیاست کرے گی تو مافیا کرے گی یہاں سیاست کرے گی تو اسلاح بردار جتھے کریں گے یہاں سیاست کریں گے تو دیرہ دار کریں گے یہاں سیاست کریں گے تو سرمایہ دار کریں گے طریقہ انصاف نے سپیس دی ہے پڑھے لکھے نوجوانوں کو سیاست کرنے کی طریقہ انصاف نے سپیس دی ہے نوجوانوں کو اس میدان میں آنے کے لیے اور نئے لیڈرشپ دینے کے لیے اس گل کی جو پرادندہ سیاست ہے اس میں نیا خون دینے کے لیے سر ہم اس ہاؤس سے پرزور مضمت کرتے ہیں حکومت کے اس پرتشدد رویہ کی شہباز گل کے اگر کچھ ہوا پولیس تسٹڈی میں اندر اور ٹورچر کے ساتھ تو یہ اس کجابی مارڈل ٹاؤن ابھی زندہ ہے یہ اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا ہم ایز ای پروٹیسٹ ٹوکر واگڑ کریں گے سر اس تشدد کے خلاف اس ٹورچر کے خلاف